اسلام علیکم فرینڈز جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ہوں عبدالمونم اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریولی عبدالمونم یوٹیوب چینل تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو نئی پبندیاں لگی ہیں ترکی میں آپ جب جائیں گے تو کورنٹائن کے حوالے سے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ ترکی اب انٹر ہوں گے تو آپ کو چودہ دن کا کورنٹائن کرنا پڑے گا تو اس کے حوالے سے اگر آپ نے میری ویڈیو نہیں دیکھی تو پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں کچھ جو ہے نا پولیسیز واضح ہوئی ہیں تو میں نے کہا جلدی سے میں آپ کو بتا دوں میرے پاس ایک نوٹیوکیشن بھی آیا ہے جو افیشل نوٹیوکیشن ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ترکش گورنمنٹ کی طرف سے پاکستانی گورنمنٹ کو مصول ہوا ہے وہ بھی میں اس کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہے سب سے پہلے پاکستانی گورنمنٹ نے ان سے کچھ پوچھا تھا کہ جن لوگوں نے ویکسینیشن کروا لی ہے کیا ان کو بھی کورنٹائن کرنا پڑے گا تو انہوں کا بھی بلکل ان کو بھی کورنٹائن کرنا پڑے گا دوسرے نمبر پہ یہ جو ٹرانزٹ پہ جا رہے ہیں لوگ ان کو کورنٹائن نہیں کرنا پڑے گا ٹرانزٹ یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ نے کوئی ٹرانزٹ فلائن لی ہے کیسے ہوگا اس کا سارا پروسیجر کیا ہوگا یہ میں بتاتا ہوں آپ کو کورنٹائن یہ بیسیکلی چودہ دن کا کورنٹائن سینٹر انہوں نے بنائے ہیں آپ کے یہ ہوں گے ترکی میں جا کے کچھ یونیورسٹیز کچھ کالوجیز کے ہوسٹلز کو انہوں نے کورنٹائن سینٹر بنائیا ہے ترکی گورنمنٹ نے تو پاکستانی گورنمنٹ نے پوچھا تھا کہ اس کا جو ایکسپینسیز ہے اس کا خرچہ کون برداشت کرے گا تو یہ ترکی گورنمنٹ ہی اس کا خرچہ برداشت کرے گی اس لیٹر میں آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ جو میں نے آپ کو ساتھ لگایا ہوگا ہے لیٹر یہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ترکی گورنمنٹ نے بھی اس کا سارا خرچہ برداشت کرنا ہے تو اس کے بعد پھر انہوں نے پوچھا جو مندے ویکسین لگوا آکے آئیں گے کیا ان کو بھی ضرورت ہوگی کورنٹائن انہوں نے کہا جنہوں نے ویکسین لگوای ہے وہ بھی کورنٹائن کورنٹائن کریں گے ان کے لیے بھی کورنٹائن نہیں اٹھایا جائے گا مطلب یہ ہے جو بھی پاکستان سے ٹرائبل کرے گا اس کے اوپر کورنٹائن ضروری ہے چودہ دن کا چاہے آپ کے بعد ویکسین ہو چاہے آپ نیگٹیو کرونا ٹیسٹ لے کے جائیں تب بھی کورنٹائن کرنا پڑے گا تو اس میں کچھ مزید جو میں آپ کو بتاتا ہوں آگے جو لوگ گئے ہیں مجھے مجھے کچھ وہاں سے لوگوں نے بتایا ہے کہ وہاں پہ جن لوگوں کے پاس چودہ دن دن کا ویزا نہیں ہے جن کے پاس چھ یا سات دن کا ویزا ہے ان کو بھی انٹریز ملی ہیں ان کو جو چودہ دن کے جو کورنٹائن کے دن ہے وہ ایڈ نہیں کیے ان کا ویزا سٹارڈ ہوگا جب ان کا کورنٹائن ختم ہوگا انہوں نے ایک اور اس میں شرط رکھی ہے چودہ دن کے بعد آپ کا کورونا ٹیسٹ کیا جائے گا اگر آپ کا کورونا ٹیسٹ آتا ہے نیگٹیو تو آپ کو پھر جو ہو جائے گا اٹھا دیں گے آپ سے کورونا ٹیسٹ پوزیٹیو آ جاتا ہے تو پھر آپ کا مزید جو ہے نا وہ کورونا ٹیسٹ چلے گا جو حکومت کی طرف سے ہوگا اس میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا سارے حکومت ترکی کی حکومت وہ نہ اس کو برداشت کرے گی اب یہ ہے کہ جن لوگوں کے ویزے لگنے گئے ہوئے ہیں ان میں بھی یہی بات سننے کو آ رہی ہے لیکن لوگ یہ افیشل دن کا ویزہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ دے گی جنہوں نے دس دن کا اپلائی گیا اور دس دن آپ کے یہ اور چودہ دن کورونا ٹائن کے چوبیس دن کا ویزہ آپ کو جو ہے نا وہ ملے گا لیکن یہ بھی ابھی یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ افیشل ان کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ لوگوں کے کچھ جو ہے نا وہ انڈرسینڈنگ یا بات چیل چل رہی ہے لیکن جو جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جو لوگ وہاں پہ چھ یا سات دن کے ویزے پہ گئے ہیں ان کو انہوں نے جو ہے نا وہ امیگریشن دے دی ہے تقریبا وہ تین چار گھنٹوں کے بعد انہوں نے ان کو جو ہے نا وہ امیگریشن دی ہے اور ان کو کورنٹائن سینٹر پہنچا دیا ہے اس سے یہ واضح ہوا کہ اگر آپ کے پاس سات دن کا ویزہ ہے آپ ترکی چلے گے جو چودہ دن کا ویزہ آپ کا نہیں آپ کے پاس وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور سات دن جو آپ کے شروع ہوں گے کورنٹائن کے بعد شروع ہوں گے اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ جو لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں کسی علاج موالجے کی صورت میں یا کسی ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ لے کے جو سیدھا ڈائریکٹ ہسپیٹل علاج کی صورت میں ترکی پہنچ رہا ہے کہ ان کو بھی کورنٹائن کرنا پڑے گا ترکی نے کہا ان کو کورنٹائن کرنا نہیں پڑے گا ان کے لیے صرف کرونا کرونا ٹیسٹ نیگٹیو کی ریپورٹ لگانا ہی ضروری ہے بس وہ اسی صرف کا کام چل جائے گا اس کے بعد جو ٹی آر سی کارڈ رکھتے ہیں ان کے لیے بھی کورنٹائن ضروری ہے جو ترکش پاسپورٹ رکھتے ہیں پاکستان سے جا رہے ہیں ان کے لیے بھی ایون کوئی ترکی ترک ادھر آ جاتا ہے وہ بھی جائے گا تو وہ بھی پاکستان سے جب ہو کے جائے گا تو وہ بھی کورنٹائن کرے گا تو یہ ہو گیا کورنٹائن ہر کسی کے لیے لازمی ہے ویکسینیشن بھی ہو چاہے آپ کا نیگٹیو آیا ہو سب کچھ ہو تو بھی آپ کو کورنٹائن کرنا پڑے گا اور یہ ہنڈر پرسنٹ ترکی کی گورنمنٹ اس کو برداشت کرے گی آپ کو کھانا رہائش جو انہوں نے کورن سینٹر بنائے ہیں کورنٹائن سینٹر بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کو ہر چیز فری ملے گی یہ نئی پولیسی واضح ہوگی ہے تو پہلی بات اس میں ایک گبرانہ آپ نے یہ نئی گبرانہ کہ آپ جائیں گے تو آپ کا خرچہ بہت زیادہ ہوگا کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کا جو کورونا ٹیسٹ وہاں پہ دوبارہ ہوگا دو تین دفعہ غالباً کریں گے جب آپ کو وہ کورونا ٹائن آہ کورنٹائن ختم کریں گے تب بھی کریں گے تو ایک چیز یہ واضح ہوگی کہ آپ کا خرچہ نہیں ہوگا اس کورنٹائن پہ جب آپ انگلینڈ وغیرہ جاتے ہیں یا دوسری جگہ جاتے تو وہ بہت زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے ادھر یہ خرچہ آپ کا نہیں ہوگا انہوں نے بس اپنی احتیاطی تدہ بھیگ لی ہے حالانکہ ان کی گورنٹائن پر اقضافی بوجھ بھی بنا ہے لیکن انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ رکھا ہوگا ہے تاکہ دوسرے لوگ جو ہے نا وہ ہمارے ملک میں ان کے ملکوں میں زیادہ نہ پھیلے کرونا اب جو ویزے لگنے گئیوں میں ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کا ویزا جو ہے نا وہ جب لگے آئے گا لیکن یہ کنفرم نہیں ہے وہ سات دن کا اپنے لگوانات دیا ہوا ہے وہ اکیز دن کا لگا آتا ہے جو بھی ہے بہرحال یہ تو میں کو جیسے ایکسپین گار چکا ہوں اب یہ ہے کہ کچھ میں نے مجھے یہ بھی خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ امیگریشن جب پاکستان سے آپ ٹریول کرنے کے لیے سٹارٹ کریں تو وہ آپ کو بھی تانک کرنا شروع کر دی ہے کہ آپ کے پاس سات دن کا یا داز دن کا ویزا ہے وہاں پہ چودہ دن کرنے کے ہیں تو وہ آپ کو نہیں جانے دے رہے کہیں لوگوں کو واپس بھیج رہے ہیں تو پھر تھوڑا یہ بھی اسیو جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ میرا مشروع یہی ہے کہ تھوڑا سا ویٹ کریں یہ ایک دو ماہ تک شاید یہ کرنے والا سسٹرہ ختم ہو جائے سسٹرم پھر آپ دوبارہ ٹریول کریں اگر آپ نے ٹکٹ نہیں لی تو دوبارہ جو ہیں وہ ٹکٹ اگر آپ کے ویزے کی ویلیٹی ہے تب لیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں نے کہا جلدی سے بتا دوں کورنٹرین کا سارا خرچات ترکی کی گورنمنٹ برداشت کرے گی اور آپ کو اس پر کوئی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں نے کہا جلدی سے میں آپ کو بتا دوں جیسے کوئی اپ ڈیٹ آئے گی میں انشاءاللہ جلدی سے آپ کو بھی بتا دوں گا تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں بھی نئی ویڈیو میں نئی ٹوپے کے ساتھ تب تک کے لئے درموں کو اجازت دیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے یعنی والے نئی ویڈیو کا فوری طور پر نوٹویشن مل جکے اور ہماری ویڈیو سے جلدی سے استفادہ اصل کر سکیں تو پھر ملاقات ہوتا ہے دوبارہ نئی ویڈیو میں اسلام علیکم اللہ حافظ